مزید پر جوش ہوا جب انہوں نے شاہد خان آفریدی کو آتے ہوئے دیکھا اس پانی کے بسر میں گراؤنڈ کے اندر حقیقت میں شاہد خان آفریدی ایک کراوڈ پولر ہیں اور سٹار پاکستان کرکٹ کے سنہ نے پاکستان کرکٹ کے لیے بہت سی خدمات دے رکھی ہیں ریسن پاس میں ایشیا کپ کا ایک یارکار مارکا اس کے علاوہ پاکستان کی طرح سے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں کافی دلچسپ ہوگا اس گراؤنڈ پہ آفریدی اپنی پہلی بال کلتے ہوئے شکہ لگائیں گے یا روکیں گے یا ایک رن لگائیں گے کٹ کیا تھرڈ مین باؤنڈری کے جانب گوکے بال کی سپیڈ اتی تیز نہیں ہے چیز یہاں پر پوائنٹ سے بھاگتے ہوئے فیلڈر نے اس کو کاؤنٹر کیا دو رنگا اضافہ تمہا چاہید آفریدی کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے تمہا چاہید کھڑے بھی ہوگا ان کو بٹھایا جا رہا ہے بھوم بھوم آفریدی اور لوگ جس کے لیے آئے ویگا کراؤنڈ کے پاس ہی مول پہ کی ہے بہت ہی بلندو بالا چکہ بہت شور مجھ رہا ہے یہاں اسٹریڈیم میں یوسف خان کرکٹ اسٹریڈیم اور شاہید کھان آفریدی کا زبردہ چکہ یہاں یہی وہ ٹریڈ مارک ہے شاہید کھان آفریدی کا چونکہ بھوم بھوم کی بھوم بھوم کے نام سے جانے جاتے ہیں ان فیکٹ کہ چکہ اور چوکہ خاصا ہے بولر کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے کراؤڈ جو بیٹھا ہوئے بہت ہی زیادہ کراؤڈ ہے شاہید آفریدی نے اپنا بلہ گھمایا اور ایز یوزل بال جو ہے وہ ان کے بلے سے لگنے کے بعد ٹریول کرتی بھی باؤنڈری سے باہر جا کر گری چھے رنس کے لیے بھوم بھوم شارٹ تھا اور یہاں پر خوشی کے مناظر اس یونس خان فریکٹ گراؤنڈ پہ جہاں اب ایک لولی پاپ سی گین تھی جو کہ بھرپور فائدہ اٹھایا شاہید آفریدی نے اور ایک زوردہ شارٹ لگا کے چھے رنس حاصل کیے ایک بات پھر گھمایا بلہ بال کافی ریر ہوا میں ہے فضاء میں ہے اور فیلڈر اس کے نیچے آئے لیکن کیچ چھوڑ دیا یہ تیسرا کیچ تھا اس سیننگ کا جو کہ یوکے میڈیا کے پلیئرز کی جانب سے ڈراپ ہوا یقینا شاہید بہت زوردار شارٹ لگانا چاہتے تھے لیکن ٹائم نے ٹور کیا پاکستان کا جو کہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں میچز کلے گئے اور یہ بشاور ظلمی کی ٹیم جو کہ پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہوئے آرمی کی کیمپ سے پہن کر کیونکہ جو پی ایس ایل کا پائنل تھا وہ لاہور میں کروایا گیا پاکستان آرمی کے زیرے تمام پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک کاوش تھی ایک اور وائٹ بال آف سائٹ پہ مشتاک احمد جو کہ اس سے پہلے ایک اور کروایا انہوں نے کافی مہنگر ہے ایک پر پھر ان کو بال دیا گیا اور انہوں نے آتے ہی پیلا وال وائٹ پھینکا شاید افریڈی سے تھوڑا بچنا چاہ رہے ہیں مشتاک جوسی فلٹاس اور زوردہ شاہد کی طرف سے اور اس دفعہ پھر فیلڈر کے ہاتھ میں سے گر نکل گئی اور چار انس کے لیے امپائر انتظار میں ہیں کہ وہ فیلڈر سے پوچھیں کہ آیا یہ چوکا ہے چوکا لیکن یہ بال فینس کے اندر گر اچھی کوشش تھی فیلڈر کی لیکن وہ بانڈری سے تقریبا تین چار قدم اندر تھے تھوڑا سا ایک قدم دو قدم پیچھے ہوتے تو شاید یہ کیاچ اچھا ہو سکتا تھا جی ہاں لیکن اس بات کو مددر رکھیں کہ یوکے کی میڈیا ٹی میں they are not professional players like پاکستان 11 زودہ شاہر یہ دیکھیں بال کے قریب بھی نہیں آسکے ان کے سر کے اوپر سے بال چلا گیا مشتاک کی ویل فلائٹڈ بال جس کو ڈرائیو کیا انزمام میں دونوں میں بہت زیادہ دوستی ہے مشتاک میں انزمام میں بہت عرصہ دونوں پلیئر ساتھ کھیلیں پاکستان کا ایسٹ رہیں یہ دونوں انیس سو بانوے کے جو ورلڈ کپ تھا اس میں بھی یہ دونوں سکوارٹ کا حصہ تھے اس طرح چارج کیا اور بول فین سے باہر جا کر گرا چھے رنز کے لیے امپائر سے پہلے ایک کراؤڈ نے اس سے بات کا سگنل دیا کہ یہ چھے رنز ہیں اور حقیقت میں کراؤڈ بھوم بھوم شاہد خان آفریدی کی اننگ کو انجوائی کرتے ہوئے اور یہاں پر لیفٹینر جنرل نظیر احمد بٹ صاحب بھی انجوائی کر رہے تھے کرکٹ میرا فینی کے اس شاٹ کو اچھا فرائٹڈ بول اس کو شاہد ڈرائیو کرنا چاہتے تھے پوئی طرح بال پہ نہیں ہے کراؤڈ بہت محضوز ہوتا ہوا دھوہ دار بیٹنگ دیکھ رہا ہے شاہد آفریدیو انزم آمالک کی طرف سے ایک اور فرائٹڈ بول زوردار شاٹ جو کور کے اوبر سے کھیلنے ہیں اور دیکھنا ہوگا فیلڈر اور اس دفعہ بھی فیلڈر سے کیچ ڈراؤپ ہو گیا شاہد کہہ رہے گا اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر میرے اتنے کیچ اور آسان کیچ جی یقیناً ہوا میں کھیلا تھا اور فیلڈر کی اچھی ہے فیٹ بول رکھنے کی یہ قبائلی امائی دین شاہد کا کٹ بھرپور زوردار طریقے سے کھیلے ہیں شاہد اور فیلڈر کیلئے موقع نہیں ایمپائر کا اشارہ چارنز جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ یوکی میڈیا ایلیون یہ دیکھیں چھوٹ آف ایلین بال جس کو کٹ کر دیا اور سویپر کے لیے جو کہ ڈیپ کور میں کھڑے کوئی موقع نہیں بال رکھنے گا چارنز اس دفعہ کٹ کیا تھرڈ مین کے جانب کوئی موقع نہیں کسی فیلڈر کے لیے تو اس پال کے قریب آ سکے چارنز فریدی کی تیز ترین دھوان دارننگ اس دکھ جاری ہے یونس کان کرکٹ گراؤنڈ میران شاہ میں یہ ایکشن ری پلے تھرڈ مین کی طرف کھیلے تھے اور چونکہ کوئی فیلڈر نہیں ہے بہت آسان بانڈری حاصل کی شاہد نے اور یہ دیکھیں بھرپور تعداد ہے اس وقت تماشائیوں کی جو کہ اپنے لیجنڈ پلیئرز کو دیکھنے آئے ہیں اچھی بول تھی جس کو شاہد نے رسپیکٹ دیتے ہوئے کور کی طرف کھیلا دورت اور دوستانہ ماحول میں یہ ٹی ٹوینٹی میں ہے چونکہ پیس کپ کا جاری ہے یہاں پر وزیرستان ایجنسی فانٹا میں جہاں پر شاہد افریدی نے گھما دیا ہے بال کو آن سائٹ پہ میڈ وکٹ کا ایریا ہے جہاں پر بال سیدھا کراؤڈ میں جا کر گراؤ چھے رنس کے لیے اور افریدی اچھا کنیک کر رہے ہیں اب تک کافی دھوندار انکیل چکے یقینا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فریدی کی فارم بھی لگی بھی ہے داؤن ڈاوے کے لیکس سائب میں کافی اتر کے کھیلیتے ہیں شاہد آف ایلین بول تھا زوردار شاہد پل ٹاوس بنا کے کھیلے ہیں زوردار شاہد کھیلے ہیں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کراؤڈ میں جا کے بال کری ہے ایک اور چکا تو شاہد آفریدی جو کہ ان کی ریپرڈیشن ہے بھوم بھوم جو کہ دھوندار بیٹنگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں ایک بات پھر آفریدی نے چارچ کیا پچھلا شاہد آن ایک پھر آئیز انہوں نے ایریا کو سیلیکٹ کیا اور امپائر اور کراؤڈ نے یہاں پر کنفرم کیا یہ چھے رنز ہیں حقیقت نئی سیننگ کو انجوائے کرتا ہوئے یہاں پر فٹا وزیرستان ایجنسی کا یہ کراؤڈ لگا تھا تیسرا چھکا تھا یہ آفریدی کا اس سے پہلے ایک چوکا لگایا پھر تین چھکے اور اس دفعہ بہت ہی باہر یہ بال چلا گیا لیکس سائیڈ پہ ایلیکس پیسی ہیں بولر اور ایک اور زوردار چھوڑ لوگ آف کے اوپر سیو تیوی بول جو ہے کراؤڈ لگے اندر جا کے گری تو یہ چوتھا چھکا ہے سوور کا میسی بھی یقیناً بول رہے ہوں گے کہ میں کہاں فس گیا ہوں اور یہ یوکی میڈیا کے وائس کپٹن ہے میسی یہاں پر خوبصورت لباس میں ملبوس یہ بچیاں ویلکم کر رہی ہیں پا خیر راغ لے بہت مینز ویلکم بہت ہی خوبصورت اندازم ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کے ساتھ یوکی میڈیا کی ٹیم اور تمام تاریاں پر جو لوگ موجود ہیں اور وہ لوگ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو ویلکم کیا جا رہا ہے یقیناً اور یہ بہت زبردست سوفٹ میچ جاتا ہے پاکستان کا اور وانا وزیرستان سے دیکھیں آپ کتنا بھرپور کراؤڈ آیا کتنے داداد میں لوگ ہیں سٹیڈیوم کچھا کچھ بھرا ہوا ہے انہوں نے باؤنڈری کو سیف کیا میڈر جنرل آسف غفور ڈی جی آئی ایس پی آر اور گورنر سام پاتے کتے ہوئے سغافریدی نے انسائیڈ آؤٹ کیلا ایکسٹرہ کور کی پوزیشن پہ اور فیلڈر موجود تھے لیکن کوئی موقع نہیں ان کے لیے کہ وہ بال روک سکیں آفریدی کے پلے سے آگ گلتی ہوئی ان رنز کی چنکو یوکی میڈیا کے پلیئرز روک نہیں پارے اور کراؤڈ انجوائے کرتے ہوئے پاکستان ڈیوچ تھرپن